رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم علا انہم ہم السبحہ عقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نسلو اصحابی اوکما قال علیہ السلام دلوں میں ہے محبت زبانوں پر ترانے ہیں زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں کہا قرآن نے ایمان ان جیسا بناو تم اگر تم نے وجود اپنے جہنم سے بچانے ہیں انتہائی قبل اقرام معزز سامین اساس اقرام علماء اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج موضوع کے مناسبت سے کچھ گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا سامین محترم موضوع آپ کے علم میں ہے درانے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ ایک اخدس جماعت کا نام ہے صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ اجمائی دفاعи صحابہ اور صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ اجمائی یہ اسلام دین کے قواہیں دین کی بنیاد ہیں قرآن کا نام قرآن اور صحابہ اقرام اے کی سمجھے جاتے ہیں قرآن 떨어�ystama حمید میں جا وجہ صحابہ اقرام رضی اللہ عنہ اجمائن کے تذکرے کیے جاتے ہیں صحابہ اکرام دین کے گواہ ہیں فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب گواہ جھوٹے نکل آئیں جھوٹے ثابت ہو جائیں تو وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے اگر صحابہ اکرام ناقابل اعتماد سمجھ دیے جائیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھا جائے تو یہ سارا اسلام کا مقدمہ یہ خارج کر دیا جاتا ہے یہ سارا اسلام کا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے اس لیے میرے دوستوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک مقدس مقاہر پاک جماعت کا نام ہے جو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں صحابہ اکرام کی دفاع کی بات کرتے ہیں اللہ رب العصد نے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم کے ساڑھے ساتھ سو آیاتی مبارکہ میں صحابہ اکرام کی شان جہودیوں نے صحابہ پرعہ بازی شروع کی صحابہ کے اوپر لانتان شروع کی تو میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العصد نے خود صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے اسی طرح مشرقین عرب نے جب جہودیوں نے اس دور کے مشرقین اور منافقین نے صحابہ اکرام پر اور صحابہ اکرام کے عورتوں اور بچوں پر تبرعہ بازی شروع کی صحابہ اکرام پر اس دور کے غائے مسلم شواران ہے اشعار کی صورت میں ان کی حجب بیان کرنا شروع کی تو میرے بھائیوں اور دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار کی صورت میں بربود جواب پیش کیا ہے معلوم یہ ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی سنت اللہ کی سنت بھی ہے نبی کی سنت بھی ہے صحابہ کی سنت بھی ہے اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے علماء اکرام کی سنت بھی مدان میں آئے ہیں حتیٰ کہ چاروں فقہ کے اندر صحابہ اکرام کی سیدائیں موجود ہیں اسلامی ادوار کے مطابق اسلامی عدالتوں کے اندر صحابہ اکرام کی قصدار کی سیدائیں موجود ہیں صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے امام اہل سنت علامہ عبدالعزیز مخدس دیل بھی رحمت اللہ علیہ شاہ علی اللہ مخدس دیل بھی رحمت اللہ علیہ طرح طرح کی کتابیں لکھی ایک کتاب خلافہ اکرام کی قصدار سے پیغام دیا دفاع صحابہ کیا اس کے بعد دور علیہ ادوار کے شکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ مشکور و معلوف علم ہے ان کی دور میں ایک جیہ مقبول علم دیلوی نامی شخص اس نے صحابہ اکرام پر تبرہ شروع کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ شروع کی ان کی شہادت کو آر بنا کر صحابہ پر حملہ کیا انہوں نے برپوت جواب دیتے ہوئے علماء اہل سنت کی مشابرت کے ساتھ تعریق کے ساتھ بڑے بڑے مغتسیر مفسرین مشتہیدین کے مشابرت کے ساتھ انہوں نے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں صحابہ اکرام کا دفاع ہر دور میں کیا گیا ہے ہر سمالے میں کیا گیا ہے اس کے بعد ایرانی انقلاب جب انیس سوناسے کے اندر آیا وہ ایرانی انقلاب جب پرپا ہوا وہی علاق پھر پیدا ہوئے جو اپنے شکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں تھے واقع نواز جنبی شہید رحمت اللہ علیہ جنب کے سر زمین سے اٹھے انہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی جو دفاع صحابہ کے اوپر مشتمل تھی اس تحریک کا نام دفاع صحابہ تھا میرے بھائیوں اور دوستوں وہ دفاع صحابہ کی تاریم دس ہزار کی قریب شہدہ کے لاشو کے موجود موجود شہدہ کی لسٹ کے موجود دس ہزار کے قریب شہدہ کی قسرت ہے نام لینے میں وقت کی کمی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں وہ یہ تفاع صحابہ کی تاریم آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ رزیز وہ دن بھی دور نہیں ہے جب پاکستان کی اس قانون ساز اسمبلی کے اندر تفاع صحابہ کا یمین قسطاخ صحابہ کو بقائدہ طور پر سزا کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ رزیز وہ دن دور نہیں جب معاوی آزم کے قیادت میں ہم صحابہ اکرام کے قسطاخ کے لیے سزا کا اعلان سنیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کم ہر وقت ہر حال میں ہمیں صحابہ اکرام کا دفاع اسی طریقے سے اسی قلولے سے اسی جذبے سے کرنے کی توفیق ادا فرمائیں فلاف اللہ کی طے میں وقاقہ راز مزمر ہے اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وآخر دعوانہ اللہ کی طلبPE نہیں آتا عنہ موسیقی